لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی محنتوں میں ہم اپنے آپ کو نکھارنے میں لگے ہوئے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو پالش کر رہے ہیں اس پالش سے ہماری شخصیت میں شائن آ رہی ہے اچھی چیزیں ہم لے رہے ہیں بری چیزیں چھوڑ رہے ہیں اللہ عزوجل اس شائن کو برقرار رکھے اور چمکتا رکھے رمضان کے بعد بھی ایک بہت خوبصورت حدیث نبوی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث نبوی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ مومن کو کامل ترین مومن کیسے بنا جائے مومن ایک کامل ترین مومن کیسے بن سکتا ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے وہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے احسنهم خلقا جو بہترین اخلاق کا کامالک ہو وَأَلْطَفُهُمْ بِأَحْلِهِ اور اپنے اہل و ایال کے ساتھ انتہائی نرم ہو اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے کبھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو پسند نہیں آئی تو لوگ اس کو گالی گلوج دینا شروع کر دیتے ہیں کسی نے کسی ویڈیو پہ کوئی کمنٹ لکھا تو اس کے اوپر گالی گلوج شروع ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے اور لوگ اخلاقیات کے اوپر زور ہی نہیں دیتے سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی سے بات کر کے میں دوسرے کو دبا دوں گا اور جب لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مجھے بچمن میں پڑا ہوا ایک شیر یاد آتا ہے کہ شریف اپنی شرافت سے ڈرا رزیل سمجھا کہ مجھ سے ڈرا کہ شریف کو تو اپنی شرافت پیاری ہے نہیں اتر سکتا گھٹیا پن پر اور جو گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہ اسی سمجھتا ہے کہ میں نے شریف کو ڈرا دیا تو بیسکلی شریف تو اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے اس زمن میں ایک اور حدیث آتی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث اس کو حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے لوگ بتائے کون ہوں گے اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے وقال ابو عیسی ترمیزی ہذا حدیث حسن اور امام ترمیزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے تو اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنائے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں